جس نے بھی انڈوں کے ذریعے منافع کمانا ہے وہ ابھی پٹھیاں پال لائیے میرے پاس پٹھی ہیں تقریباً اٹھائیس او نتیس دانے ہیں سارے کچھ ادھر پی رہی ہیں کوئی دور دور یعنی کے بھی شاڑے کے اندر تیر رہی ہیں ایما صرف ایکس فارمک وارہ آپ کو پراپر بتا رہا ہے کہ یعنی کے پٹھیاں پالنے کا بہت زیادہ فیدہ ہے یہ تقریباً ساڑھے تین چار ماہ کی پٹھیاں ہیں ٹھیک ہے نا اس میں تین چار آپ کو بڑی مرگیاں بھی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں مرگا بھی ہیں انہیں کے بھی دو تین ہم نے مرگے بھی رکھے ہوئے یہ پٹھیاں جو ہیں نا اتقریباً اٹھائیس کا ناکر ٹوٹل بنتے ہیں پانچ مرگیاں ہے تین مرگے بکایا جو ہیں وہ پٹھیاں پٹھیاں ساڑھے تین مارگیاں مارگیاں مرگیاں میرے پاس پچھلے سال کی ہے یعنی کے بھی یہ دو سال کی ہے یہ انڈے دینی ہے ماشاء اللہ اور یہ پٹھیوں نے بھی انڈا سٹارڈ کرنا ہے اب آپ کو میں ساپ گتاب کر کے بتاتا ہوں تقریباً یہ جو ہے نا تیس سے چوبیس دانے میرے پاس نا پٹھیوں اور مرگیوں کے ہیں پٹھیوں کی عمر تک بند ساڑھے تین سے چار ماہ ہے ابھی ڈیڑھ سے دو ماہ ان کو انڈے کے لیے اور درکار ہے اب ہمارا شہر جو ہے نا یہ خالی ہو ہے سارے کا سارے دیکھیں توٹری میں نے چودہ جو ہے نا سیل کر دیا ہے کوئی اس میں آپ کو چھوٹا برز نہیں دکھائی دے گا کمرہ بھی بالکل خالی ہے دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں کوئی آپ کو برز نہیں دکھالی دے گا ابھی تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے پاس نا دو چار دن کے بعد چودہ آ جانا پھر ہم چودے کے مطلق آپ کو پراپر بتائیں گے ڈیڑ کریں گے چاریس دن کا پروسیدر ہوگا اچھا پٹھیوں پا لے گا فیدہ جو ہے نا آپ کو یہ بتا دوں گا ابھی تقریبا یہ چوبیس ہے پچیس پٹھیوں ہیں ٹوٹل میرے ملا کر پچیس دانے بنتے ہیں مہدیوں کے ٹھیک ہے نا جی یہ تقریبا ہے دو ماہ کے بعد انڈا سٹارٹ کر لیں گے ستمبر کے انڈ میں انڈا سٹارٹ کر لینا ہے اور یہ تقریبا انڈے کی جو ایوریج ہے نا جی وہ بیس کنڈوں کی ہمارے پاس آ جائے کرے گی روز کی پچیس پٹھیاں جو ہے نا تقریباً بیس انڈے ڈیڈی کے دیا کریں گے انیس بیس آپ اسٹی میٹ لگا لیں اگر آپ کے پاس انیس سے بیس انڈے ہوں تو آپ وہ بھی نہ لگائیں اٹھارہ انڈے ڈیڈی کے لگا دیں بکایا ساتھ کو آپ چھوڑ دیں جی ساتھ نگا کر دے گی تو کافی ایوریج ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تقریباً پچیس پٹھیاں بھائی سنڈے بھی دے دیتی ہیں مگر ایوریج جو گنی جاتی ہیں وہ ہمیں یہ گن لیتے کہ انیس بیس انڈے ہمارے پاس دیلی آیا کریں گے کہ انیس بیس انڈے آئیں تو ہمیں اچھا خاصا پروفٹ ہو سکتا ہے تقریباً اٹھائیس دانوں کے اندار اندہ ہے ٹھیک ہے جی مرگا ہم نے صرف ایک ہی رکھ رہے ہیں بکایا جو دو مرگیاں وہ بھی سیل کرتے ہیں کیونکہ بیس پچیس پٹھیوں کے اندر ایک مرگا کافی ہوتا ہے مرگے کا سیل دیکھ لیا تقریباً کلو کراس کر گیا ہے ٹھیک ہے جی بکایا ابھی جو پٹھیاں تقریباً نونو سو گرام کی ہیں آٹھ آٹھ سو گرام کی ان کو ویٹے جو بڑھانا ہے نا وہ تقریباً میں بارہ سو گرام پہ لے کے جانا ہے زیادہ بھی وزن نہیں بڑھنے دینا یہ تقریباً جب بارہ سو گرام پہ جائیں گی تو تقریباً آٹومیٹک لی ہی اپنا انڈا سٹارٹ لے لیں گی انڈا یعنی کے سٹارٹ لینے کے بعد ان کا شروع میں جو انڈے کا سیاہد ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر آستا آستا مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر یہ نا انڈے کا سیاہد پورا کر دیتی ہے اب ستمبر میں انڈا سٹارٹ لیں گی اکتوبر کے بعد اکتوبر کے اینڈ میں جو ہے نا جی وہ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے انڈا بکنا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹھانڈ پڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر آپ اچھا خاصا مارجن کمال سکتے ہیں اسی ہے نہیں کہ بھی دیکھیں پچیس دانوں کے اندر آپ اپنے کچن کا جو ہے نا گھر کا تو نہیں خرچہ چلا سکتے کچن کا خرچہ آپ چلا سکتے ہیں جیسے اپنے سبزی لینے گی لینا ہے ٹھیک ہے نا جی جو کچن کا ٹوٹری خرچہ ہے وہ آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں اتنی پٹھیوں کے اندر بکایا آپ اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے نا انڈے ان کے بھی سارے کے سارے استعمال کریں گے تو تب بھی آپ کو ان کے بچت والا کام ہوگا کوئی نقصان والا کام نہیں ہوگا جب یہ پٹھیوں بڑی ہو جائیں گی انڈے دیں گی تو پھر آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے کہ فیڈ دا خرچہ بھی کم کر لینا وہ کس طرح کم کریں گے جیسے ان کے بھی یہ میں نے چھلکے پینک دی ہیں ٹھیک ہے یہ چھلکے آپ دیکھ رہے ہیں سبزیوں کے چھلکے ہیں یہ کھا رہی ہیں ہم نے فیڈ ابھی اینکے بھی زیادہ مقدار میں ڈالی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی اینکے نا یہ گھنٹا ہے کہ کھا لیں یہ تقریبا گھنٹے کے اندر یہ ختم کر لیں گی ساری کی ساری فیڈ اس کے بعد جو ہے نا ابھی ہم کو ان کا نا ویڈ بڑھانا ہے ویڈ بڑھتا جائے گا تو یہ نکے بھی ویڈ تیزی سے بڑھانا ہے کاد کارٹ انہوں نے تقریبا پورا مرگیوں کو برابر ہوگی ہے جیسے ہی انڈہ سٹارٹ کریں گی تو اس کے بعد ہم نے ابھی تو ہم ان کو چودہ نمبر فیڈ ہی ڈال دیں گوشت بڑھانے والی اس کے بعد ہم نے ان کو تیرا نمبر فیڈ پر لے جانا ہے تاکہ یعنی کہ پھر انڈے والا پورسیزر شروع ہو جائے جیسے انہوں نے چھوٹی پٹھیوں نے بھی دو تین انڈے سٹارٹ کر لیا ہم نے پھر چودہ نمبر فیڈ استعمال سٹارٹ کر لیں گی تو پھر آپ ان کے فیڈ کے اخراجات مختلف طریقوں سے گھٹا سکتے ہیں مگر فیڈ بھی ڈالنی لازمی ہوتی ہے گولڈن مشری مرگی ہیں جی ساری کی ساری یہ بہت زیادہ انڈے دیتی ہیں سب سے زیادہ انڈے دینے والی یہ جو ہوتی ہے نا گولڈن مشری بریڈی ہے بکایا دیسی مرگی ہیں وہ کم مقدار میں انڈے دیتی ہیں جگہ ان کو کھلی چاہیے تھی پہلے ہم نے یہ کھڑے کے اندر پہلے ویڈیو بنا کر ڈالی تھی تو وہ کھڑے کے اندر رکھی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں آپ ہم نے پورے شیڈ کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے یہ سارا شیڈ ان کے گھومنے پھرنے کے لیے کافی ہے اب یہ جگہ جگہ پر گھوم رہی ہیں کوئی ان کو ان کے بھی دکت نہیں ہے آزادی سے پھرنے میں یہ ہم نے یہاں پہ ڈبا بھی باتیں ہیں انہیں کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں پائپ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کسی کے اوپر انہیں کے بھی یہ بیٹھ پوٹ جاتی ہیں تو خرکوشن والا کام جو ہے ایسے ہی بس خوابوں میں ہاتھ مارنے والا کام ہے شیخ شیدی والا کو بچہ بودت والا کام نہیں بچہ شوکیاں پال سکتے ہیں کوئی اس میں مرافع والا آنسر نہیں ہے اچھا اس کا انڈا سید کرنے میں اتنا مسئل نہیں ہوتا جب آپ کے پاس ایک سیزن پہلا سیزن آپ کا مشکل ہوتا ہے اس میں جب خریدہ رہتے ہیں انڈے کے لیے تو وہ یعنی کیا ستا پتہ چلتا لاتا ہے اگر ایک سیزن میں جو ہوتا ہے نا سیزن کے انڈے تک سب کو ہی پتا لوگوں کی چل جاتا ہے کہ وہاں پہ دیسی انڈے ملتے ہیں تو پہلے سیزن پہ لوگ وقت سے پہلے یا آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا شروع ہو جائیں گے بھائی انڈے ہیں دیسی انڈے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریٹ پر بھیج سکتے ہیں چاری سے پچاس روپے کا جو انہا آسانی سے سیل ہو جاتا ہے انڈا اس میں کوئی دکت نہیں رہتی صرف گرمیوں میں سیل کرنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کی دکانداری بنی ہوئی ہو آپ کے پاس پراپ پر بارہ مہینے مرگیاں رہے جیسے سردیاں ہیں وہاں اس وقت زیادہ رکھ رہے ہیں جب گرمیاں آ جائیں تو آپ کا بیس پچیس تیس مرگیاں ہونی چاہیے اسے زیادہ نہ رکھیں گرمیوں میں جو ہے نا انڈا کم اقدار میں بکتا ہے دیسی کا ہاں آپ ان کے وہ بلیلر والا جیسے انڈا ہوتا ہے لیر والا سفید اسی کے ریٹ میں بھیجتے رہیں تو تب بھی اس میں پروفٹ ایپلی ہے نقصان نہیں ہوتا ہے پھر اس میں آپ مرگیوں میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ فیڈ کا خرچہ آپ نے کم کرنا ہوتا ہے آپ سبزیاں ڈالیں دو چار ملگیں بیچ میں چھوڑ دیں تو پھر یہ تکے بھی تھوڑی بہتی فیٹ تیرہ نمبر بھی مکس کریں تو اس میں خرچیں بچائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو نئے آنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جی لائک کر لیں انشاءالہ ہم پوری کی پوری ملاہ پراپر معلومات آپ کو دیں گے ابھی تین سے چار دن آپ کو لگاتار پٹھیوں کے مطالق بتاتے رہیں گے اس کے بعد ہمارا چودہ آئے گا تو پھر چودہ کے اوپر پراپر کام شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے بہنوں اور بھائیوں اللہ حافظ